نو اور دس محرم الحرام کو یہ تین کام ضرور کریں کیونکہ یہ تین کام حدیث سے ثابت ہیں اور ان تین کاموں کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں نمبر ایک دس محرم الحرام کو ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس محرم الحرام کو ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے یعنی اللہ اس شخص کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نمبر دو نو اور دس محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نو اور دس محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے یا دس یا یرہ محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس شخص کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور تیسرا کام جو کہ بہت ہی آسان کام ہے اور اس کی فضیلت پہلے والے دو کاموں سے بھی بہت زیادہ ہے وہ کام کونسا ہے رکھنے سے پہلے ایک ضروری بات سن لیں اگر آپ گھر بیٹھ کے ایک مہینے کا لاکھ سے دو لاکھ روپیہ آن لائن کمانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل فون کے ذریعے یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کا لنک میرے بائیو میں موجود ہے ابھی جا کر یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا چلیئے جانتے ہیں کہ وہ تیسرا کام کونسا ہے جو آپ کو دس مرہم الحرام کو لازمی کرنا چاہیے تیسرا کام یہ ہے کہ جو شخص نو اور دس مرہم الحرام کو اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے عید و عیال کے لیے رزق یعنی دسترخان کو وسیع کر دیتا ہے تو اللہ اس شخص پر آنے والے پورے سال کے لیے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے سبحان اللہ صدقاء جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جزاک اللہ